یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اپنے جو دو ویڈیو کے لنک بھیجیں وہ میں نے مکمل سن لی ہے اور مفتی صاحب کو ان پر کیا اعتراض یا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ نے لکھا میں نے پڑھ لیا جواب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس دور میں آپ کو یہ خیال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل سنت کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رہا کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ بے خطہ ہے یا اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی چاہے مسئلے کو سمجھنے میں ہو یا کسی کے قول کو سمجھنے میں ہو تو اگر کوئی ایسا ہے کہ بھئی مفتیان اکرام نے فلان شخص سے جو بات تقریر میں ظاہر ہوئی اس کا انہوں نے یہ سمجھ کے یہ بیان دیا ان کے مطابعوں غلط ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ بات کو ہنڈر پرسنٹ صحیح سمجھا اپنی سوچ کے مطابع کہ اس سے سمجھنے میں خطہ نہیں ہو سکتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہم لوگ علماء کو چاہے ہیں وہ عالم دین ہو یا مفتیان اکرام ہو ان کو کوئی نبی یا فرشتوں کے درجے کے اوپر نہیں رکھتے ہیں غلطی سہون قصدن ہو جاتی ہے دونوں طریقے سے امکان ہے تو یہ خیال کرنا کہ فلان عالم نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے تو اس عالم کا اعتراض سو فیصد صحیح ایسا ضرور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی ہے انسانی ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایسا مطلب حرف آخر ہے کہ وہ قرآن کی طرح بلکل درست ہے اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی ایسا کچھ نہیں ہے اور باقی ابھی جو اہل سنت کے اندر معاملہ چل رہا ہے نا عوام کے اندر اس سے کافی انتشار ہے لوگ اگر آپ کو لگتا ہوگے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ آسمانی سطح کی مخلوق کو زمین سے آپ کا تعلق شاید نہیں ہوگا باقی زمین کے اندر اس طریقے کا معاملہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ اور یہ میں سننی بنام سننی کی بات کر رہا ہوں بددین یا بدمذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ بات تو عوام جانتی ہے کہ ایسا کس طریقے کے انتشار ہے بعض تو ایسے حضرات ہیں کہ جو اس ٹیچ سے ایسا تاثر دینے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور عوام اس کی چار بات بناتی اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمنٹ کے اندر بھی بتمیزی گالی گلوچ اور اس طریقے کے برے الفاظ جو ہے نا سننی سننی کو بول رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا ہوتا ہے نا تقریروں کے ذریعے بعض لوگوں کی تب ہی تو وہ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو خود بولنی یعنی اختلاف کا بھی جو ایک طریقے کار یا کوئی عدب ہوتا ہے نا اختلاف رکھنے کا کسی سے اس کے بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے لوگ اس سے بڑھ چڑھ کر جذبات میں زیادہ بیان دیتے ہیں آپ دیکھیں گے اگر آپ کا ہم خیال بندہ نہیں ہے یعنی میں ویڈیو گرافی کو جائز کہتا ہوں دوسرا شخص ناجائز کہتا ہے تو اگر کوئی ایسا فولٹ میرے اندر دکھائی دے گا کیونکہ میں ویڈیو گرافی کا جواز کا قائل ہونا تو میرے خلاف جب بیان ہوگا تو اس کا انداز بیان ایسا ہوگا مقرر ارکا کے مطلب قیامت آ جائے گی کہ جیسے میں نے کوئی سری کفر کیا ہو کیونکہ میں ان کے ہم خیال نہیں اگر آپ ان کے ہم خیال ہیں ویڈیو گرافی کے معاملے میں تو پھر آپ کے سارے باتیں سمجھانا ان میں تمیز تہذیب سب چیز آ جاتی ہے پھر وہ آپ کو سمجھائیں گے بیان دیں گے تو ان کا طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے تو یہ چیز عوامی سطح پر عوام بھی جانتی ہے کہ ہاں آپ اگر ویڈیو گرافی کے معاملے میں اختلاف ہوگے تو پھر آپ کے سارے اختلاف دھیرے 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 وہ نکلتے ہی رہیں گے ویڈیو گرافی میں آپ جو اینا ہم خیال ہونے چاہیے دوسرے لوگوں کے تو بس آپ کا پھر سارا معاملہ صحیح ہے باقی تو عالم بھی آپ نے دیکھا ہوگئے کہ دو چاری نظر آتے ہیں کہ جو اہل سنت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اب ایسا رکھتا ہے جو بچے پڑھ کے نکلے ہیں مدرسے سے ان کو پتہ نہیں کیا ٹیکسلا والے نے بھیج دیا چاند پہ یا کہاں بھیج دیا وہ ہائی نہیں ہندوستان کے اندر دو چار لوگ ہیں وہ یہ اہل سنت کے ذمہ دار ہیں ان وہ جو گہیں گے وہ فائنل حرف آخر ہوگا ان کے علاوہ ان کے آگے بھی جو کوئی بات نہیں ہو سکتی اور ان دو چار کے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں ہندوستان کے اندر عالم بھی جو ہے نا وہ سارے کے سارے لا پتہ ہوگئے باقی یہ کہ عوام کے اندر آپسی جو علماء کے اندر اختلاف چلتا ہے نا چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو یا کسی بھی مسائل کو لے کرو اختلاف رکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اختلاف کو بیان کرنے کا جو طریقے کار ہوتا ہے نا اس سے عوام بدزن ہے اور یہ بات میں قرآن کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عوام اس سے بدزن ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ اگر آسمانی سطح کا کوئی بندہ اس کو لگتا ہوگا کہ نہیں ہیں لوگ بدزن تو پر یہی کہا جائے گا کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دو تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد تو لوگوں کی جب زمینی سطح پر آپ دیکھو گے نا لوگ بہت زیادہ بدزن ہیں میں نے بقاعدہ ایسے فیملی دیکھی ہے کہ جو صحیح لقیدہ سنی ہے کیول امام کی کسی ایسی بات یا قول سے اور آپسی اختلاف والی بات سے انہوں نے سنی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ آج بھی جو ہے نا دیوبندی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں پورے پریوار جبکہ صحیح لقیدہ سنی ہے سارے معاملاتیں لیکن وہ کلام سے بدزن ہیں تو اس کے اندر کوئی دورہ نہیں ہے کہ آج گل لوگوں کے اختلاف رکھنے کا جو طریقے کار ہو گیا نا وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی بددین یا بدمذہب کے خلاف آپ کوئی بیان جاری کر رہے ہیں اور پھر وہ جو ان کے چار چمچے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو اور زیادہ بڑا چڑھا کے لوگوں کی کمنٹ میں جا جا کے بگواس کرنا فالتو باتیں کرنا اور اہل سنت کے ٹھیکے دار بننے والی باتیں کرتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بازار میں چل رہا ہے آپ کو ان چیزوں سے بلکل دور رہنا ہے اگر آپ کو کسی کوئی بات کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتے اختلاف ہیں آپ اس سے پریز کر لیں گے بھئی یہ بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے لیکن اس کے سمجھانے کا بتانے کا طریقے کار ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو علماء اکرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختلافی مسائل انہی کے پاس جاتے ہیں سوال کے کو وہ جواب دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہیں تمام کے تمام کے پاس اختلافی مسائل آتے ہوں گے یقیناً اور ہمارے پاس بھی ایمیل میں اتنے ایمیل کے اندر اختلافی مسائل آتے ہیں لیکن ان کے جواب اکثر ایمیل پر ہی دی دی جاتے ہیں بہت سارے لوگ پوست ہیں فلانے یہ بولا فلانے یہ جملہ بولا اس کا کیا کرنا ہے تو جو آلہ حضرت عظیم البرکت کا موقف ہوتا ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ اب آپ دیکھ لیں اس میں کسی بات کو فولو کرنا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی اختلاف کو بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اب اس کے اوپر استینے چڑھا لینا اور لوگوں کے اندر پھر یہی تاثر جاتا ہے کہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر ہماری کمنٹ کے اندر بہت سارے ٹھیک دار بن کے آتے ہیں علیہ سنت کے کہ تم آلہ حضرت کے خلاف ہو آلہ حضرت کی نئی مانتے ویڈیو بناتے ہو تم بریلوی نہیں ہو میں تو ایسا لوگ ہیں تو بھائی دفعان ہو جا کے تجھے مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں بریلوی ہوں یا نہیں ہوں یا تجھے مجھے پروف دینے کی ضرورت ہے کہ میرا باپ ہے کہ میں تجھے ایکسپلین کروں گا کہ میں بریلوی ہوں نہیں اپنے کام سے کام رکھ تیر کو نہیں سمجھا رہا تو دفعان ہو یہاں سے تو ایسے جو فسادی قسم کے لوگ ہیں ان کو زیادہ مونے لگانا چاہیے اور نہ ایسا کی باتیں زیادہ فوکس کرنی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں انتشار پیدا ہوگا اور ہو بھی رہا ہے لوگوں کے ذہن میں جیسے میں نے کہا کہ قسم کے ساتھ میں یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ ہو رہا ہے ابھی آپ نے یہ چیز بولی کہ مدنی میاں صاحب نے یہ جملہ بولا کہ وہابیوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے کہ ان سے جو نکاح اگر جو سننی سننی لوگ ہیں وہابی کسے کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں نکاح ان سے ہو سکتا نکاح پڑھانے والا کافر بھی ہے تو نکاح ہو جائے گا اجاب و قبول کا نام ہے یہاں تک تو بات بلکل درست ہے کہ یہ مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر نکاح جو اینا سننیوں کے اندر پڑھائے جا گوا سننی ہیں اور دولہ دولن سننی ہے تو نکاح قائم ہو جاتا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہابیوں کے گھر میں رشتہ کرنے کے متعلق جو ہے دوسری چیزیں بھی پیش آ سکتی ہیں مسئلہ یہ کہ آپ نے نکاح کیا لڑکی تو سننی تھی لیکن اس کے گھر والے اگر وہابی صفت لوگ ہیں وہابی قسم کے لوگ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ تالمیل رکھنا ہوگا بول چال رکھنی ہوگی دعا سلام کرنی ہوگی ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ آپ کو وہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی کہ جو سرکار نے حدیث پاک میں منع کی ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہابیوں کے ساتھ یہ اس گھر کے اندر رشتے کرنے کو بزرگوں نے منع کیا کیونکہ بددین بدمذہب کی تعظیم کا وہی حکم ہے کہ اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی اگر اس نے تعظیم کی اور اگر معاملہ یہ کہ ڈاما ڈھول والا ہے کہ وہ نیاز واتیہ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کی حصلا ہو سکتے ہیں تو وہ ایک بات لگے باقی نکاح کے تعلق سے نظریہ یہی ہے کہ اگرچہ وہابی گھر میں سننی لڑکی ہو اگر آپ اس کو لے آئیں گے تو بات ختم ہو جائے گی لیکن کیوں کہ آپ کو وہاں جا کے بول چال رکھنی ہوگی یا تو آپ اپنے نظریہ میں اتنے سخت ہوں اپنے مسئلک کے اوپر کہ بھئی آپ بددین بدمذہب چاہے رشتہ دار آپ رکھیں گے نہیں تو تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو لائیں لڑکی کو نکاح کر کے وہ سننی ہو جائے اگر میرے عرب اس سے بات نہ کریں مطلب ان لوگوں سے جو بددین یا جن کے خیالات کفر تک پہنچے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن جو بات نکاح کرنے کو منع کیا جاتا اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو رشتہ داری بڑھے گی تو بول چال کرنے پڑے گی دوسری بات آپ نے جو ویڈیو بھیجی اس کے اندر یہ تھی کہ پانچ جو لوگ جن کو ہمارے بزرگوں نے ان کی عبارتوں کی بنا پر کفر کے فتوے دیے ہیں یا جن پر کفر کے فتوے ہیں اور ان کے علاوہ جو ان سے واقف نہیں ہیں عبارتوں سے وہ کافر نہیں ہیں اس میں لوگوں نے یہ تاثر لینے کی کوشش کی کہ شاید مدنی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ وہابی ہی کافر ہیں باقی سب مسلمان مازاللہ جبکہ ایسا نہیں ہے دیکھو کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ جس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے تو اس میں تعویل کرنی چاہیے جب مسئلہ کفر ایمان کا ہوتا ہے تو یہ میں اکیلا اپنا قیدہ بہن نہیں کر رہا ہوں یہ اصول علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر تعویل کی جائے گی کسی مومن کے کلام میں جب تک تعویل ممکن ہو تعویل کرنا اس میں واجب ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر غیر معروف شخص کو جملہ بولے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا نظریہ غلط ہو ہو سکتا ہے اس کے خیال غلط ہو لیکن اگر کوئی معروف شخصیت یہ چیز کہہ رہی ہے تو اس کے اندر ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں یہ تعویل کریں گے یہ پانچ کو کافر سمجھتے ہیں باقی ہوگی نہیں اس نے ایک طریقے کی مطلب الزام والی باتیں کیونکہ مدنی میاں صاحب کوئی ایسے کل تو آسمان سے نہیں آئے کہ ان کو لوگ جانتے ہی نہیں ان کے حقیدوں کے بارے میں وہابیوں کے بارے میں ان کے خیالات اہل سنت ان کا سنی ہونا حنفی ہونا بریلوی ہونا مسئلہ کے آلہ حضرت پہ ہونا یہ روز روشن کی طرح بلکل ظاہر لوگوں پہ اور اس کے اندر ایسی باتیں کرنا کہ وہ پانچ کو کافر مانتے ہیں یہ بلکل بچکانہ کلام ہے اب رہا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پانچ لوگوں کو کفر کے فتح ہیں جو ان کی عبارتوں کو نہیں جانتے وہ کافر نہیں تو بلکل سیدھی تو باتیں اس میں سمجھنے والی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کیا ایسی بات تھی ہے سمجھنے میں پیچیدہ کوئی ایسا پائی تھا اور اس کی پر میں اٹک گئی اس کے اندر کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی سیدھا سیدھا کلام سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کلام مخالف ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس سے واقف ہے وہ سب کافر ہیں دیکھو اگر انہوں نے یہ کہا کہ پانچ لوگوں کی عبارتوں جو کفریہ عبارت ہیں ان پانچ عبارتوں سے کفریہ عبارتوں سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ کافر نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو واقف ہیں جانتے ہیں وہ کافر ہیں اس کا یہی تو مطلب بن رہا ہے سیدھا سیدھا تو اس کو یہ لینے کی کیا ضرورت ہے کہ پانچ کو ہی کافر کہا باقیوں کو نہیں کہا اس کلام کا مطلب یہ بننا ہے کہ جو واقف ہے وہ کافر ہے محفوم ہے مخالف اس کا یہی بیٹھ رہا ہے کہ جو واقف ہیں ان کفر عبارتوں سے وہ کافر ہی ہیں اور بات بھی صحیح ہے کہ جو ان کفر عبارتوں سے واقف نہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریلوی یا دیوبندی حضرات یا وہابی حضرات ہوتے ہیں کہ جو واقف ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے دوسری بات کتاب پڑھنے کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا کہ نجدی کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی جانتا ہوگا تو دیکھو کبھی کبھی بات جو پڑھنے کی کہتے ہیں تو وہاں پڑھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے اس کو جاننا یا اس کے نظریہ سے واقف ہونا آپ نے سنا ہوگا اپنے سنی علماء بھی کبھی کبھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے آلہ حضرت کو صحیح سے پڑھا نہیں تو یہ آلہ حضرت کو پڑھنے سے کیا مراد ہے آلہ حضرت کی شکل پر کچھ لکھا ہوتا کہ جو پڑھا جائے گا اس کو مطلب یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تحریروں سے ان کے نظریات سے واقف نہیں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوبند کی عمارت پر کوئی چیز لکھی ہو اس کو پڑھی جائے گی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے واقف نہیں تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اپنا آپ کو خود کو وہuite کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ وہاں без کی کتاب پڑھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کتاب سے یا عبارتوں سے یا ان کے نظریات سے واقف نہیں ہے اب journalism ہے تو ایسے ہے کہ جو کفری ہیں تو ظاہر ہے وہ کافر ہوں گے اس میں تو کوئی دوئرہ نہیں اور اتنا تو آپ اس نے ذن رکھی سکتے ہو کہ ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ جانتے ہو کہ وہ اس طریقے سے تو نہیں بولے گا کہ جو پڑھنا نہیں جانتا اتنی بات تو ان کو بھی پتا ہوگی نا لوگ ہوشیار بن رہے ہیں کہ شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا وہ کافر نہیں ہوگا کہ جو بینا پڑھے کفریہ کی ادھے رکھتا ہے کہ وہ کافر نہیں اکا میرض可愛 اور بھی ایکued نظم رفی آ چل لکھا لائیں صناخانوں میں محورے ہوتے ہیں کہ اب یہ کہہتا ہے کہ تم نے فلاان کو پڑھا نہیں Vikings تو فلاں کو پڑھنے سے مراد اس کو جاننے سے ہوتا ہے اس کے نظریے کو جاننے ہو ساتھ بھی ان charges' ہی گئے تو غالیえー عیاقت زہر کی نماز کے بعد دو لوگ سے میری ملاقات تو ہی تھوڑے دیوبندی ٹائپ کے لوگ تو انہوں نے سیدھا سوال یہ پوچھا کہ یہ بریلوی دیوبندی میں فرق کیا ہے ماذا آپ لوگ نے کل کچھ دن پہلے ملاد کری یہ سب کرا یہ سب تو کئی لکھائن میں فرق کیا ہے دیوبندی اور بریلوی میں بنیاد ہے تو میں نے ان سے یہ بولا کہ آپ نے جو آپ کہتے ہو کہ دیوبندی بریلوی کیا فرق ہے کبھی آپ نے دیوبند کو پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نی ہم کو پڑھنا تو نہیں آتا ہم نے نہیں پڑھا تو یہ کہنا ہے کہ دیوبند کو پڑھنے کی کوشش کی سے کیا مراد ہے مطلب ان کے نظریہ کو جاننے کی کوشش کی یا جو ان کی کتابوں میں کفریہ ہے ان کو جاننے کی کوشش کی تو پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ عمارت پہ کوئی عبارت لکھی ہوگی کہ اس کو پڑھا جائے گا یا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے غوث پاک کو پڑھا نہیں یا عریب نماز کو پڑھا نہیں تو مطلب ان کی سیرت کو نہیں پڑھا ان کے نظریہ کو نہیں پڑھا اس سے مراد یہ ہوتا ہے پرسنیلٹی پر کوئی چیز تحریر نہیں ہوتی ہے تو اتنی سمجھتو میرے خیال سے بچے کو بھی آتی ہوگی کہ ہاں جب کسی کو پڑھنے کی بات کہتے ہیں تو کیا ہے تو جب انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ان کی کتابوں کو لوگ پڑھانے ہیں تو مطلب ان کی کتابوں سے لوگ واقف نہیں ہیں بھلے ہی نہ پڑھنا آتا ہو لیکن واقف ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے یہ بات ان کو بھی پتا ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتا اور اس پر اعتراضی بیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے خیال میں قابل بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز معلوم ہے تو باقی رہا یہ کہ جو کافر ان پانچ لوگ جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جن کی عبارتیں کفری ہیں جو لوگ ان سے واقف ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی کافر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان سے واقف نہیں ہیں وہ کافر نہیں ہیں بات بلکل ویسی ہے کہ عوام الناس میں لاکھوں ایسے ہیں جو اپنا آپ کو دیوبندی وحابی کہتے ہیں وہ واقعی ان چیزوں سے کوئی لینا دینے نہیں خاص طور سے خواتین کے بارے میں تو کہ آپ ان کو دیکھیں ان کو تو کتاب کا دور سے دور تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو گھر کے کاموں میں رہتی ہیں وہ چاہیں دیوبندیوں یا کچھ بھی ان کو تو ان چیزوں سے لینا دینے نہیں ہوتا تو وہ نہ واقف ہوتی نہ وہ کتابوں کو پڑھی ہوئی ہوتی تو لیکن ان کو بھی کفر کا حکم آپ نہیں دے سکتے اور یہ کوئی ایک مدنیویہ صاحب نے نہیں بولا یہ تو فتاوہ رزویہ کے اندر بھی اور دوسرے مفتیان اکرام کے فتاوہ میں بھی چیز موجود ہے کہ جو لوگ ان عبارتوں سے بلکل واقف نہیں ان کو خبر بھی نہیں پڑھائی کے ذریعے یا سننے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے وہ واقف نہیں ہے تو ان پر کفر کا حکم نہیں ہوگا اور یہ جو بات کا محفوہ مخالی بیٹھ رہا ہے جنہوں نے اس عبارتوں کو نہیں پڑا وہ کافر نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے پڑھائے جانتے ہیں وہ کافر ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتاوہ رزویہ میں ایک مقام پر فرمایا پانی اور وضو کے تعلق سے کہ دے در دے کا جو پانی ہوتا ہے اس میں یعنی یہ جو دس ہاتھ لمبا چوڑا ہے اس سے وضو ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کم سے وضو نہیں ہوگا مطلب یہی ہے اس عبارت کا جو کتاب کے اندر عبارت کا مخالف جو حجت ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نبیوں کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غیر نبی کا وضو سونے سے ٹوٹ جائے گا اگرچہ اس نے لفظوں میں نہیں کہاو لیکن مطلب یہی بن رہا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ صرف نبیوں کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹے گا تو میرا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی کا وضو سونے سے ٹوٹ جائے گا ٹھیک اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان عبارتوں سے واقف نہیں ہیں وہ قافر نہیں ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ پانچ کو قافر جان رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو واقف ہیں وہ قافر ہوں گے جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ تو بات سیدھی سی سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب رہا یہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں یعنی علماء کے بیان میں یا کہیں بھی کہ جو واقعی قابل ایک گرفت ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی دورائیں نہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ عالم چاہے کسی بھی پارٹی کا ادھر کا ادھر کا لیکن غلطی بیان میں ہو سکتی ہے لیکن اختلاف رکھنے کی بیان کرنے کے ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے اندر بیان کر دیں ابھی اسی ریکارڈنگ کے اندر شاید مفتی اکمل صاحب کے بارے میں بھی ایک سوال آئے تھا میں نام ویڈیو میں اس میں جواب میں لینا نشارہ تھا لیکن میرا مو سے نکل گیا شاید ایڈیٹ میں اس کو میوٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ ہو جائے تو بہت سارے معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا نظریہ فیقہ ہنفی کے اندر اپنی رائے رکھتے ہیں جبکہ وہ بزرگوں کے یعنی ہمارے جو دوسرے فقہ اکرامن کے خلاف ہوتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی ویڈیو ہم نے دیکھی انہوں نے یہ بولا آپ اس میں کیا بولتا ہو تم بتا دیتے ہیں کہ بھئی مسئلہ میں اختلاف ہے آپ کو فالو کرنا تو اب اس چیز کو فالو کر لو یہ بہتر ہے جہاں اختلاف ختم ہوتا ہو تو آپ طریقہ کار کو انجام دیں کہ بھئی جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں وہ معاملہ کیسا ہے اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی کسی کی غلط بات کی ویڈیو ہے آپ تائید کر دو غلط بات کی نہیں ہے اگر غلط ہے تو اس کو بتا دو کہ یہ بات غلط ہے بھی مسئلہ کے علیہ حضرت کے بارے میں سوال کافی ٹائم پہل آیا تھا یاد ہوگا لوگوں کو حاشمی میاں صاحب نے کہ مسئلہ کے علیہ حضرت نہیں اہل سنت لوگوں نے کتنے ایمیل کر کے سوال پوچھے کہ مسئلہ کے اہل سنت کینا چاہیے اس میں کیا جواب دیا ہم نے یہ نئی مسئلہ کے علیہ حضرت ہی کہا جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اس بات کو درہوزر کر دو اگنور کر دو اس بات پر حملی مت کرو آپ مسئلہ کے علیہ حضرت کیونکہ یہ عرف میں جاری ہے اور علماء کا جو انہیں اس کو پر اتفاق ہے تو ظاہری یہ کہا جائے گا اب اس سے ہٹ کے بعد کہنا انتشار پیدا کرنے والی بات تو جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا لیکن کہنے کا طریقے کار ہوگا بس اتنی سی گجارش ہے کہ کہنے کا طریقے کار ہوتا ہے انہا عوام کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے یہ آپ کمنٹ میں ایک دوسرے کی دیکھ لیں گے کتنی زیادہ لوگ بتتمیزوں سے آپ تقریر ایسی کرو گے تو آپ کے چھوٹے سیکھیں گے تو وہی بیان کریں گے جیسا وہ سیکھیں گے جو اس میں بھرو گے برطن میں وہی تو نکلے گا تو اس بات کا تو خیال زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان طریقوں پر بات نہ کریں باقی میں ایک چیز اور بتاؤں ایک جملہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہنے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کے تعلق سے مدرمیان صاحب کے بیان کے اندر ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر یہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جملہ کفریہ ہے اور علماء نے اس کو سختی سا منع کیا ہے کہ ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس پہ لوگوں نے مدنیمیان صاحب کی ووکلی بھیجی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس جگہ بھی اس جگہ بھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے کہا ہے تم بنا کرتے ہو دیکھو انہوں نے کہا تو اس کے چاہتے تو ہم بھی اس کے اندر ویڈیو بنا سکتے تھے لیکن ضرورت محسوس نہیں ہے ہم نے ریپلائی میں ایمیل میں لوگوں کو یہ بولا کہ یہ جملہ وہ غلط ہے چاہے وہ بڑے نے کہا یہ چھوڑا جملہ غلط ہے لیکن پھر بھی ہم نے کوئی ایسی خلاف شان ان کے بات نہیں کی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کچھ ان کو آتا نہیں ہے مجھ سے پڑھیں اس سے پڑھیں پڑھنے کی ضرورت ہے وہ اتنی لوازی کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے چیز غلط ہے عوام کو پیار سے بتا دو بھئی اس کو فولو مت کرو یہ چیز غلط ہے اس کو فولو کر بات ختم رد تو وہاویوں کی طرح لوگ سننی کا آپس میں کرنے لگیں اتنے شورت کے بھوکے ہیں نام کے بھوکے ہیں اور گھمند لوگوں کو علم کے اوپر بھی زیادہ ہے بعض کو تو یہ بہت زیادہ اہل سنت کے بس وہی علامہ ہیں باقی سب فارق ہو کے دفعان ہو گئے ان کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے تو طریقے کار یہی ہوتا ہے اس اوڈیو کلپ کو پھر ایک دوسرے علامہ صاحب کے پاس جب یہ بات گئی کہ بھئی اللہ کو کہنے کے تعلق سے تو انہوں نے یہ بولا کہ ہاں جملہ غلط ہے مدنیمیہ صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو منع کیا ہے کہ جگہ تو ایک طریقے سے مقید ہو جائے گا اور کفر کی جگہ بھی ہوتی ہے شرک کی جگہ بھی ہوتی ہے نجاست کی جگہ تو جگہ والے لفظ پہ اللہ تعالیٰ کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جملہ غلط ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں وہاں تک تو بات پہنچ نہیں سکتی تو ظاہر ہے جو ہماری ویڈیو تھی وہ جاری ہے کہ بھئی کیا نظر یہ رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ جملہ نئی بولنا چاہئے بس بات ختم ہو گئی اب دوسروں کے خلاف بیان دینے کی ضرورتی نہیں ہے کس کو لگے گا وہ ان تک بات پہنچا دے گا کیا پتہ ان کی پہنچائے بھی دیو کہ بھئی یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ منع ہے یہ جملہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لیں لیکن دلیل نہیں بن سکتی غلط چیز کی جس طرح مسئلہ کے اہل سنت کے بدلے مسئلہ کے آلہ حضرت یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کو مانا جائے بلکل نہیں مانا جائے گا کہا وہ ہی جائے گا کہ مسئلہ کے آلہ حضرت اس طرح بہت سارے ایسے اختلافی مسائل کی ویڈیو مارے چینل پر پڑھی ہیں اور ان کے اب بیان کا طریقہ کار دیکھیں کہ جو نظریہ ہے وہ بیان کر دی ہے لیکن اگر سامنے والی پارٹی سننی ہے تو ان کے اوپر اتنی آستینیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا